نیب آفیس کے باہر توڑ پوڑ کا کیس انسیدادی دہشدگردی کی خصوصی عدالت نے لیگی ایم پی اے خواجہ امران نظیر کی زمانت منظور کر لی پانچ لاکھ روپے کے بچل کے جمع کرانے کا حکم پی ٹی بی اور پاریملن حملہ کیس کی سماعت آج ہوگی شام احمد قریشی اصد عمر پرویس خٹک اور جہانگیر ترین پر فرد جربائیت کی جائے گی شفکت محمود علیم خان اجاز شاہدری شاکت یوسف زی خورم نواز اور دیگر پر بھی فرد جرمائیت ہوگی انسیدادی دہشدگردی عدالت نے وزیراعظم کی بریعت کے درخواست پر دلائل طلب کر رکھے ہیں بلاور اور مریم اپوزیشن اتحاد کی مضبوطی کی علامت بن گئے مریم نواز کے دعوت پر بلاول بھٹو کی ان سے ملاقات دونوں رہنماؤں میں ون آن ون ملاقات بھی ہوئی مستقبل کی حتمت عملی اور گلگت بلتیسان انتخابات پر تبادلے خیال کیا گیا دونوں رہنماؤں کا الیکشن شفاق بنانے کا مطالبہ عوام کی آواز ٹوری فو نیوز کی بندش کا اپنے ہتر واروز عوام پسندیدہ چینل دیکھنے سے محروم بول بھر میں صحافی اور سیول سوسائیٹی کا اعتجاج اسلام آباد میں صحافیوں کا نیشنل کرس کلپ سے پارلمنٹ ہاؤس تک مارچ کرچے میں گورنر ہاؤس کے باہر پڑا مزاہرہ صحافیوں کا میڈیا کی آزادی تک جد جہود جاری رکھنے کا ٹوری فو نیوز کو بہال کرو لہور میں صحافیوں کا پرس کلپ کے باہر اعتجاج ملتان فیصل آباد سیالکوٹ میں بھی مزاہرے کوئٹا حیدر آباد اور بدین میں صحافیوں کا اعتجاج سیاسی رینواؤں کا بھی چینل ٹوری فو نیوز کی فوری بہالی کا مطالبہ جیلوں میں ڈالو یا سینسرشپ ختم کرو سینئر تجزیہ کار حامد بی ٹوری فو نیوز کی بندش پر حکومت پر برس پڑے کہتے ہیں حکومت کے جو چمچے کہتے ہیں کہاں ہے پابندی تو یہ ہے میڈیا پر پابندی چمچے چمات سن لیں ٹوری فو نیوز تے ہتر دن سے بند ہے پابندی فوری ختم کرو وزیراعظم کبہرین کے شہزادہ خلیفہ بن سلمان الخلیفہ کے انتقال پر ازار افسوس اہل خانہ اور عوام سے تازیت کا انساق کیا ٹویٹ میں کہا شہزادہ خلیفہ بن سلمان اہل پاکستان کے قریبی دوست تھے موسیقی